ہمارے اندر ٹی بی بکٹیریا ہمارے اندر مختلف قسم کے نامونیا ہائزا ٹائفائٹ اور تیتنیز اور سلفز گونوریا ٹرپتھرز ہائزا نامونیا سلفز ٹائفائی ٹیٹنیز مختلف قسم کے بیماریاں انسان کے اندر پھلاتا ہے اور پرانس کے اندر اگر ہم دیکھے اور مختلف قسم کے بیماری پھلاتا ہے جیسا کہ کینکر سیب میں فائبر آلو میں رنگ بیماری چاول میں بیماری مکہ بیماری بھلی ساگ پتوں کے دار کی بیماری اور سیٹریس کینکر یعنی کہ سیب میں فائبر بیماری اور اور آلو میں رنگ بیماری اور چاول میں یعنی کہ جو ہم کھاتے اس میں مکہ میں اور پھالی ساگ انکر پروڈکٹیوٹی اس وجہ سے کم ہوتا ہے اس طرح مختلف قسم کے یعنی کہ ساگ اور کی رہے پتوں محمود اس طرح مختلف قسم کے خطنا خطنا ڈیزیز پرارس میں بھی اور ہمس میں پھلاتے اور اس کو کئی سے کنٹرول کر سکتی ہے اس طرح کی بیماریوں کو کئی سے جب کسی آبادی پپولیشن میں بیماری پیدا کرنے والے جاندار کی انفکشن کم سے کم کیا جاتا ہے تو اس کو اس جاندار کا کنٹرول کہا جاتا ہے یعنی جب کسی آبادین کے پپولیشن میں بیماری پیدا کرنے والے جاندار کی انفکشن کو کم سے کم کیا جاتا ہے تو اس کو جاندار کا کنٹرول کہا جاتا ہے یہ کنٹرول مندازل وجوہات کے ضروری ہوتا ہے کرنے کے لیے یعنی کہ بیماریوں کے خاند میں غزائی اشیاء کو حفاظت کرنا چاہیے اور اس یعنی کہ انڈ پیداوار کے نقصانات کا بچہ یعنی کہ مائکرو جاندہ کے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے مندر زیر طریقے استعمال کرنے کے لیے پانچ طریقے ان کو استعمال کر کے مختلف خدم کے بیگٹریل ڈیزیز سے ان کو کام کر سکتے ہیں جس طرح یعنی کہ ہیومنس یعنی کہ انسانوں میں پلانٹس میں بیماری پھلاتا ہے ہے اور جو غیظہ ہیں ان کو بھی خراب کرتا ہے کیسے ہمیرے گوشت دودھ سبز یا پھل ، ان سب کو کیا کرتا ہے۔ بدضائقہ بنا دیتا ہے۔ ترشہ بنا دیتا ہے۔ ان کو ذہلہ بنا دیتا ہے جو کام کر بائشتبدے ہیں جن کو کام کر سکن رہ بیماری خدمت جاتے ہیں یا ہماری تکھیں جسم کے اندر تو نہیں جاتا لیکن ہماری سکن میں بہت پروٹکٹ ہے نکرکے اور ناک اور موہ کے ذریعے ہمارے اندر جاتے اور ہمارے جس ان کے اندر کوئی کٹ یعنی کہ کوئی چھوٹ لگیا وہاں سے وائرس یا اندر جاتے ہیں اور ہمارے ایمیون سسٹم سے لل کر ہمیں بیمار کر دیتے ہیں اور ہمارا ایمیون سسٹم بھی کم نہیں ہے ان سے للتا ہے ان کو مار دالتا ہے لیکن بہت سے وائرل ڈیزیز سے ہائیو وائرس سے اور مطلب ہم کیا کرتے ہیں ہیومن کے ایمیون سسٹم جو ان سے للتا ہے لیکن ہمارے اندر تی فور سل جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ تی سل یعنی کہ ہمارا یعنی کہ بہت سی حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم بیکٹریز بغیرہ کو تو مار ڈالتے لیکن ایچ آئی وی یا اس طرح کے طاقتور جو وائرس سے وہ کیا کرتے ہیں ہمارا ایمیون سسٹم کو بہت کمزور کرتے پھر اس کے بعد کوئی بھی بیماری کوئی بیماری آسانی سے ہم پر حمدہ کر کے ہمیں بیمار یا ہمیں مار بھی سکتا ہے اور کنٹرولہ بیکٹریہ کو ہم کئی سے کنٹرول کیا کر سکتے ہیں بیکٹریہ کو پانچ طریقہ صاحب سے پہلا طریقہ متاثرہ شدہ انسان اور ماریزوں کے علاج کے لیے مناسب اور اثر کل عرضیات کے استعمال کنا چاہیے سب سے پہلا طریقہ کیا ماریزوں یعنی کہ جو شخص اس طرح کے مختلف قسم کے بیماری اگر بیماریوں میں کوئی بھی شخص اگر مختلف ہے تو اس کو صحیح طور پر دوائی بغیر استعمال کرنا چاہیے اس کو فوراں ڈاکٹر کپا لے جاگر اس کو کیا کرنا چاہیے متاثرہ شدہ انسان ماریزوں کے علاج کے لیے مناسب اور اثر کن دوائی دنیا کہ کوئی نقلی دوائی نہیں بلکہ صحیح اثر کن دوائی استعمال کرنا چاہیے پہلا طریقہ اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسرا طریقہ کیا ہے پپولیشن یعنی آبادی میں ویکسینیشن کی ملت سے بیماریوں کے خلاف بہت مطافت پیدا کرنی چاہیے دوسرا ویکسینیشن کی طرح ہوتا ہے کہ ہم بیمار نہیں ہوئے ہم تندرست لوگ ہے ویرس کے ساتھ ہمیں گا کرنا چاہیے مختلف قسم کے ویکسینیشن یعنی کہ بیماری ہونے کے بعد اس کے بارے میں یعنی کس کے خلاف انٹیبائیٹیوز یوز کرتے بلکہ بیماری ہونے سے پہلے ہم ڈر جاتے ہیں مصول انٹیبائیٹیوز یوز ہوتا ہے بیکٹرین جیس کا اگینسٹ لے کین ویرس کے خلاف کوئی انٹیبائیٹیوز آج تک صحیح کوئیک نہیں بناہے لیکن سعجدان اب کوش کر رہے کے بہتر سے کوئی انٹیبائیٹیوز سوارے کے خلاف لے کین اینسیم جو جو ویکسنیشن ہے کیا ہوتا ہے وہ کسینیشن انٹیبائیٹیس سے خلاف ہو چاہے وائرس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے جو کہ لوگ بچوں کو یعنی کے دوائی کے جو قطرے پلاتے یہ ہے کیا ہے وہ ویکسنیشن ہے وہ کس نہ ہوتا ہے مختلف خزم کی جو وہ بیمار وہ یعنی کے جو وائرس ہوتے یا مختلف اگرائی پسندہ ہوتا ہے وزرائی کیا لازم الجسم ہوتا ہے یا گھامتےdays جھو بیمار والمکو�� کیا وuan تدیل کریں کی تشمجھ نیز ایسے اس کے بعد ہمارا محبوظ تشمجرا جاتا ہے کہ آیا کہ آئیسا کوئی دوسرا کوئی آرگنزم اسی طرح ہمارے جسم کے اندر آئے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے یہ مالب ہمارے دشمن ہے اس طرح اس کے لئے تیار رہتا ہے کیونکہ پہلے اس کو دیکھتا ہے پھر اس کے مقابلہ کے لئے تیار رہتا ہے اس طرح ویکسین کام کردہ ہے اور یہ ایک مالب دوسرا طریقہ ویکسینیشن کر کے اس طرح مختلف قسم کے بیماریوں سے بجاتے ہیں پہلے طریقہ جو مالب مختلف قسم کے یعنی کہ صحیح طور پر اثر کند درویاد استعمال کر کے اگر کوئی شخص اس بیماری میں ابتلاہ ہوا کوئی شخص یعنی کہ کوئی ڈیزیز میں ابتلاہ ہوا تو کیا کرنا چاہیے اس کے بعد تو مناسب یعنی کہ اثر کند دواہ استعمال کر کے پھر اس کے بعد دوسرا ویکسینیشن تھارڈ واف روسیس بیکٹرییا کو بکٹیل جو ڈیزیز ہوتے ان کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں بیماری کی وابائی پھیلاو سبق متاثر شدہ لوگوں کو یعنی کہ جو بیماری ایسے ہوتے ہیں جو ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہوتے ہیں یعنی کہ ایک شخص کے یعنی کہ کھانسی کے ذریعے لغابدین کے ذریعے بردن کے استعمالی وغیرہ وغیرہ سے کیا کرتے ہیں ایک قسم کے بیماری ایک شخص کی وجہ سے دوسرے شخص تک وہ جرسی منتقل ہوتے ہیں اور دوسرے شخص بھی اس بیماری میں ابتلاہ ہوتا ہے اس وقت سے کیا کرنا چاہیے بیماری کی ہوا بائی پھیلاو سبق متاثر شدہ لوگوں کو یعنی کہ کوارنٹائن یعنی الگ جگہ پر رکھنا چاہیے یعنی کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو الگ جگہ پر رکھنے محترم کیوں ایک شخص اگر اس بیماری کو ابتلاہ ہے تو یعنی کہ یہاں